السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم این اینا در رمضان پوڈکاسٹ آج ہم سب آڈینس کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میرے ساتھ جو گیسٹ مجود ہیں وہ ایک بہت ہی میرے تو منٹور رہ چکے ہیں اور جب بھی انسان کے ذہن میں سوشل ورکر کا کنسیپٹ آتے ہیں انسان سوچتا ہے ایٹ ویل بی ای ملینئر اور بلینئر یا کوئی ایسا شخص ہوگا جس کا بہت ریزور میں بینک بیلنس پڑا ہوگا اس کی بہت سوچ وسیع ہوگی بہت بڑا کوئی بزنس ہوگا کوئی اس نے آرٹی کا انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا ہوگا تو یہ چیزیں آتی ہیں انسان کے ذہن میں تو آج میرے ساتھ جو سوشل ورکر موجود ہیں میں سب سے پہلے آپ کو انٹرکشن پڑھاتا ہوں اور بردر وقار عظیم آج میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں وقار بھئی بہت اچھا رہا ہے بلکہ دوزار اٹھارہ کے بعد ابھی پہلی دفعہ لاہور میں تشریف لے کے آئے ہیں تو میں نے تو انجوائے کیا ہے یعنی کہ ایک ٹائم سپیس بنی اس میں تو اب ہر چیز نہیں نہیں لگ رہی تھی تو میں رات سب کو کہہ رہا تھا میں نے کہا تھوڑا سا لاہور ویزرٹ کریں کہتے ہیں سوگو پورڈکاسٹ ہے لیکن آپ ماشاءاللہ انرجیٹی ہیں میں تو یونیورسٹی لائیو سے آپ کو جان رہا ہوں جب میں نے بی ایس میں اٹھویشن لیا تھا اور آپ ایم فل میں تھے تو آپ کے منٹورشپ کے اندر ہم نے اپنا بی ایس کمپلیٹ کیا اور آفٹر دا بی ایس آپ ہمارے پاس مجھے اتنا یقین ہے مطلب مجھے یاد داش میری اتنی ہے کہ آپ ہمارے پاس بقاعدہ ہماری کونسلنگ ویرا کے لیے اور ہمیں بوسٹ آف کرنے کے لیے آتے رہتے تھے میں آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن کروا ہوں گا انشاءاللہ وقار عظیم بھائی جو ہیں وہ ایک سوشل ورکر ہیں اور انہوں نے یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا سوشل ورک کیا آج اسی سوشل ورک کو ڈسکس کرنے کے لیے جو ہماری یوتھ بیسیکلی جو یونیورسٹی کی ہے سب سے پہلے سٹارٹ ہم یہاں سے لیں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا کہ اتنی مٹیریل سٹک دنیا اور جہاں پر آپ ایک ایسے انسٹیٹوٹ میں بھی جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے میری بات کو سننے والا نہیں ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کیسے قائل کی اور دوسرا آپ نے یہ کام کا آغاز یونیورسٹی میں کیسے خیلو کرتی ہے اس میں یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں گیا تو یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلے میں نے لیڈرشپ سیکھی میں اس چیز کو ڈسکس کروں گا کہ میں نے سوشل ورکر کیسے بنا لیکن اس سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ یونیورسٹی کے اندر سب ہی لوگ موجود ہوتے ہیں ہر ایک کے بیہیوئر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہر ایک کی بات کرنے کے انداز مختلف ہوتا ہے ان کے روئے مختلف ہوتے ہیں تو ان سب کو ڈیل کرنا ان کو لیڈ کرنا اس سے میں نے یونیورسٹی کے اندر لیڈرشپ سیکھی اچھا اسی دوران ایک پروگرام پلینڈ ڈیفرنٹ چل رہے تھے تو جو سوشل ورکر کا احساس ہے وہ ایک واقعے سے میرے ذہن کے اندر پیدا ہوا وہ بڑی سوش بختہ ہوئی ہاسٹل کے اندر بیٹھا ہوا تھا میرا ایک دوست امیر پی ایچ ڈی ادھر پنجاب انیورسٹی میں کر رہا ہے یہاں پہ وہ بعد میں آ گیا تھا تو ہم لوگ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تو ایک شخص آیا ہمارے کمرے کے اندر تو آ کر وہ ہمارے ساتھ بات کرنے لگا آنکھوں کے اندر اس کے نمی تھی اور عجیب سے احساس اور فیلنگز تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے گھوم کے آیا کہتا میرا ایک بیٹا ہے الائیڈ ہاسپیٹل میں جب وہ ایڈمیٹ ہے تو دس یا پندرہ دن کا وہ بچہ ہے تو کہتا میں نے ہر بندے سے درخواست کی ہے میں یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر بھی لوگوں سے ملا ہوں کوریڈور میں بھی ملا ہوں مارکٹ کے اندر بھی ملا ہوں جس کے پاس بھی گیا ہوں کسی نے میری بات کے اوپر کوئی دوجہ نہیں کی تو میں بڑا حیران ہوں میں نے کہاں اتنی بڑی یونیورسٹی اٹھارہ ہزار سٹوڈنٹس اور کسی کے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کہتا ہے بلڈ کی ایک بوتل اس کی ہمیں ضرورت ہے اوپوزٹی تو میں نے اپنے اس کلیگ سے دوست سے پوچھا میں نے کہاں میرا آپ کا بلڈ گروپ کونس ہے کہتا ہے میرا گروپ اوپوزٹی ہے ہم اسی ٹائم ہم نے اس کو ساتھ لیا آٹھ دس منٹ میں ہم قریب لائیڈ ہسپیٹل وہاں پر پہنچے بلڈ کراس میچ کیا اس بچے کو ایک بوتل بلڈ بونیٹ کیا یہ سارا واقعہ اس کے بعد دو تین بعد اس بائی کی ہمیں کال آئی کہتا ہے وہ کارزم بائی کیسے میں نے کہاں بلکل ٹھیک ہوں کہتا ہے بس ہم کچھ دے نہیں سکتے لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات شیئر کرنے لگا میں نے کہاں کیا کہتا ہے اس دن آپ نے ہمارے بچے کی زندگی بچائی آپ کا خون میرے بیٹے میں جب داخل ہوا تو اس کو ایک نئی زندگی ملی ہمارے پاس صرف تھوڑا ٹائم تھا ڈاکٹر نے کہا بس آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے تو کافی دنوں سے ہم بلڈ یعنی تلاش کرے ایک عام سا بندہ کسی دہاز سے آپ اس کا کوئی سوشل ورک نہیں ہے رابطہ نہیں ہے لوگوں میں تو وہ کتنی پریشہ نہیں تو مجھے فون پہ کہتا ہے کہتا ہے بچے کی ماں روزانہ نماز پڑھتی ہے اور کئی کئی منٹ وہ بیٹھی صرف آپ کے لئے دعا کرتی ہے تو ایک تو احساس پیدا ہوا اور اس کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے شاید اس ماں کی دعا ہمارے اوپر لگ گئی ہے کہ ہم دنیا کے لئے کچھ کریں تو دو چیزیں اس وقت ان کی کمبینیشن ہوئی تھی ایک احساس بیدار ہوا کہ کتنے بچے ہیں جن کو بلڈ نہیں ملتا اور ساری ہماری نیگریز جنس ہماری یوت کی ہماری سوسائٹیاں نہیں ہیں ہم لوگوں کے لئے کام نہیں کرتے ہم لوگوں کے لئے جینے کا فان نہیں سیکھتے تو اس کے بعد احساس صاحب ہم نے ایک بہت مرسم قسم کی آرگنائزد قسم کی بلاڈ ڈونیشن کی سوسائٹی بنائی ان ہاؤس یونیورسٹی ان ہاؤسنگ یونیورسٹی ہمارا تمام جتنے بھی ہاسٹلز تھے ان میں ہمارا چسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ تھا کلاس روز میں تھا ٹیچرز کے ساتھ تھا ہم سوشل ورکر بن گئے تھے سکسٹین ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہمارے پار رجسٹرڈ تھے اور ہم نے تھری ہنڈرڈ فیفٹی جو بلاڈ ہے وہ ہم نے بلیڈ کروائے ہاسٹل اور ہمیں یاد ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہاسٹل کے دیگر ایڈمنسٹیٹر کے لوگ جو بھی ہے ان کو پتا تھا کہ وہ کارعظیم سے رابطہ کریں گے تو بلاڈ مل جائے بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں آئی وازنیورٹ ٹیم اور میں میں خود کچھ تین سے چار بہتلیں آپ کے کال کے پر میں ڈرنیٹ کر چکا ہوں مجھے پتا ہے انہوں بلیڈ گروپ تھا تو ایون دو کہ سٹوڈنٹس چھوڑ کے جب ہماری ٹیچر کے امیونٹی کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ یونیورسٹی کی بی ٹی آس سوسائٹی میں وہ وقار عظیم صاحب سے رابطہ کرتے تھے وقار عظیم بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ڈیل کریں کنٹینیو دریں آپ مجھے میں وہی بات کر رہا تھا کہ جب رات کے پہر ہم یعنی بہت گہری نیند سوئے ہوتے تھے تو اس ٹائم بھی ہمارا دروازہ کوئی نوک کرتا تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ یہ کوئی بلڈ کئی سلسل ہے تو اس میں جو رات کے وقت ہم جاتے تھے دو بجے تین بجے اور بلائیڈ ہاسپیٹل سیول ہاسپیٹل کسی پرائیویٹ میر ٹرسٹ ہاسپیٹل میں ہم نے جانا تو ہمیں اتنا اتنی فیلنگ ہوتی ایک سیٹسفیکشن کی ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے آسمان سے ہمارے لئے برکات نازل ہوئی ہیں تو یعنی کہ یہاں پر اس انداز سے ہم نے اس سلسلے میں ایک سوشل ورک کیا اور اس سے ہڑکر بھی یونیورسٹی کے اندر ایک سیکرٹ سا آپ کہلیں یعنی ایک اوپن ہمارے کو فلیکس اشتیار نہیں تھے کہ ہم غریب سٹوڈنٹس جو ہیں جو اپنے اخراجات پورے نہیں کرتے ہمیں اندازہ تھا ہمارے ساتھ رہتے تھے وہ ان کی فیسز کا مسئلہ تھا بیچارے اتنی ٹویشنز وغیرہ پڑھا کے بھی مینج نہیں کر پرتے تھے گھر سے اخراجات تو ہم ہماری جو میری ٹیم تھی ہم سب مل کر اس کو کٹیگرائز کرتے اور ان سٹوڈنٹس کی کٹیگری بنا کر ہم ان کو جب وہ ان کی سمیسٹر کی فیسز دیتے ہم یونی فارم ہم ان کی بوکس ہم ان کے نورس ہم ان کے لیے کھانا یعنی ڈیفرنٹ طریقے سارے کو ہم مینج کرتے اور ہم بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے لے کر چل رہے تھے تو بس وہ احساس تھا کہ اکیلے نہیں جینا قوم کے ساتھ جینا صحیح ہے بلکہ میں تو آپ کا یہ بھی انٹرڈکشن کروانے لگا تھا چھوٹا تھا کہ آپ یونیورسٹی لائف کے اندر آپ نے وہ موٹیویشن سٹوڈنٹس کو دی جو کہ سٹوڈنٹس اصل میں آج کل تھوڑا سا ہم تھوڑا سا اپنی یونیورسٹی کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں وہ بھی کچھ سوسائیٹی ایسی ہے کہ بہت نہ محور بن چکا ہے انزائیٹی اتنی آگئی ہے سٹوڈنٹس اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں کیا میں ان سوشل ویل فیر کے جو کام ہیں یہ کرنے کے بارے میں سوچوں اس کو اپنے جو دائرہ اس نے اپنے جو لگایا ہویا وہ ان چیزوں سے باہر نہیں آتا میری یہ مصروفیت میری یہ مصروفیت میری یہ مصروفیت تو آپ نے تو یہ یونیورسٹی لائف کے اندر جو کام آپ نے ڈسکس کیے وہ تو کہیں ہی ہیں میں تھوڑا سانہ بیک میں جانا چاہتا ہوں کہ اس کے بیک یہ سارا کچھ یہ آغاز کہاں سے ہوا کیونکہ مطلب آپ کو یونیورسٹی میں تو جو سوچ آنی تھی وہ آئی ہی تھی تو ظاہری بات ہے انسان کو کہیں نہ کہیں سے گریلو موٹیویشن بھی ہوتی ہے اس سے پہلے بھی موٹیویشن ایک ہوتی ہے انسان کو کچھ نہ کچھ چیز انسانیوز بہت سارے انسان کے آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہم بیک چلتے ہیں کہ یہ اس کام کا آپ نے آغاز کہاں سے کیا اور کس عمر سے کیا ایک بڑا غیر معمولی سا واقع ہے جو اصل احساس میرے دل کے اندر جب پیدا ہوا تھا یعنی یہ چیزیں چلتی چلتی تو یونیورسٹی تک پہنچی وہاں پہ میں نے اپنا سوسائٹیز کو آرگنائز کیا بلاڈ ڈرنیشنل کا کام کیا سٹوڈنٹس کی فیسز کا لیکن اس سے پہلے یہ بچپن میں بھی یہ احساس میرے دل کے اندر موجود تھا ایک تو میری ماں کی تربیت تھی ان سے میں بہت سیکھتا تھا وہ ہر روز ہر چیز میں صدقہ کرتی تھی تو میں سیکھتا تھا کہ یہ میری والدہ لوگوں کا خیار رکھتی ہیں تو اسی دوران ایک دن ایسا ہوا کہ عموماً ہر گھر میں ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کچھ چاول یا گھر میں کو مٹھی چیز بنی ہے یا دہاتوں میں ہوتا ہے دودھ یا کوئی بھی کسی اچھی کوئی ورائیٹی کی چیز بنی ہے تو ماں بچے کو کہتی جاؤ فلان گھر کے اندر کسی غریب کو دیا ہو تو ایک دن ایسا ہوا کہ میری والدہ نے مجھے چاول کی ایک پلیٹ دی اور مجھے کہا کہ وہ گاؤں کے اندر فلان کارنر کے اوپر گھر ہے تو ظاہرہا وہ لوگ بھی تو گھر میں آتے تھے کبھی کبار کوئی ضرورت کی چیز لینے تو والدہ کو تھا کہ وہ اتنی دور وہ بیٹھے ہوئے تو شاید ان کے پاس نہیں کوئی گیا تو میں نے چاول کی وہ پلیٹ لی اور اپنے خیالات میں اپنی باتوں میں میں وہ چلتا گیا اس گھر میں پہنچا تو میں مجھے یاد ہے میری اس ٹائم ایج میں چھٹی کلاس میں تھا ہائی سکول شاکن میں میں پڑھتا تھا تو میں چاول کی پلیٹ لے کر جب میں گھر داخل ہوا تو کارنر کے اندر کمرے میں کارنر میں بچے بیٹھے ہوئے ایک طرف ماں بیٹھے ہوئے بچوں کی تو بچوں کا باپ مجھے گھر کے اندر لے کر گیا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ منظر میں آپ کے سامنے کیسے رکھوں جو میں نے دیکھا اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤ وہی منظر تھا وہی نقشہ تھا جس کے بعد میری زندگی بدلی اور میں نے میں نے یہ سوچ لیا میرے برین کے اندر یہ فٹ ہو گیا کہ میں نے قوم کے لیے کام کرنا اور میں یہ بتاتا چلوں you have devoted your complete life in these works دی الحمدللہ اور میرے گھر والے بھی اس پر خوش ہیں میرے بائی مجھے سپورٹ کرتے اور میری بڑی بہن specially وہ سارے خاندان کے لوگ سب بھی میرے اس کام کے اوپر بہت خوش ہے کہ ہمارے خاندان کا فرد لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور میں گھر سے بہت خوش ہوں اس لیت اچھا میں بات کر رہا تھا کہ میں اس گھر میں داخل ہوا تو چاول کی پلیٹ لے کے میں کارنر میں کھڑا ہوا یعنی میں جیسے کمرے میں داخل ہوا تو اسے سا بچے میرے پاس جو پلیٹ میں چاول تھے اس کے اوپر جپٹ پڑے چاول گیرگی پلیٹ نیسے گیرگی تو مجھے بڑا عزیب سا فیلو میں نے کہی یہ کیا ہے کبھی زندگی میں نہ محسوس ہوا نہ مشاہدہ ہوا نہ کبھی تجربہ ہوا کہ بچے بوکے سوتے ہیں تو میں نے بچوں کی ماں سے پوچھے میں نے کہا یہ ان کو کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں ہم چھتیس گھنٹے سے گھر میں بوکے بیٹھے ہو 36 آر 36 آر تو میں گھر واپس آگئے ایک لمبی سٹوری ہے لیکن میں آپ کو کہوں کہ میں نے اس واقعے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بوک ختم ہو گئی ہے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے دنیا میں کسی کھانے کا ٹیسٹ نہیں اور ریالی میں یعنی رمضان میں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے گھر میں کبھی کھانے کی آفر نہیں میں نے نہیں کبھی کہا کہ مجھے کھانا کھلائیں میں نے گھر میں سبھی لوگ جانتے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کوئی ٹیسٹ والی چیز منا کے دیں بس یہ کہلیں کہ اس رویہ نے اس احساس نے مجھے ایسا عجیب سا کر دیا کہ بس میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے سوشل ورک گاؤں کے اندر ارگنائزیشنیں اور دہاتوں میں سوشل ورکنگ کا کام شروع کر دیا اور میں ایک چیز اس کے ساتھ اور لنک ہے کہ جب مجھے پتہ جلا کہ گھر میں بچے بوکیس ہوتے لوگ بوکیس ہوتے تو پھر میں نے پہلی ویل فیر سوسائیٹی وہ اپنے گاؤں میں بنائی اور میں چھٹی گلاس کا سٹوڈنٹ تھا اور گاؤں میں جتنے میرے خاندان کی میرے کزنز ہیں ان سب میں آپ کہلیں کہ میں چھوٹا ہوں تو چھٹی گلاس میں میں نے میٹنگ کیا ہویلی کے اندر اور اس میٹنگ کا ایک سکرپٹ میرے پاس گھر کے اندر شاید موجود ہو یعنی اگر میں اس کو کوئی تلاش کرنے کی کوشش کرو میں نے وہ سکرپٹ رات ساری لکھا کہ میرے سارے خاندان کے لوگ میں نے ان کو قائل کیا میں نے کہا یار لوگ بوکیس ہوتے ہیں تو ہم اتنے لوگ اسائش کے ساتھ گھر میں گندم پڑی چاول پڑایا پیسے پڑے سب کچھ ہے تو تھوڑا سا ہم سسٹم رائے ہیں کہ کوئی گھر جنب وہ بوکا نہ سوئے تو میں نے حویلی کے اندر میٹنگ ارینج کی میرے سارے جو کزن مجھ سے بڑے ایج کے تھے وہ کوئی ٹیچر تھا کوئی سارے پروفیشنل میں جتنے سارے لوگ موجود تھے تو میں نے میٹنگ کی میٹنگ کے اندر میں نے سب کو جائے وہ قائل کیا اور میں نے تیبہ ویلفیر سوسائیٹی کے نام سے ایک آرگنائزیشن منائی اسی آرگنائزیشن کا پہلا فنڈ تھرٹی ٹو ہنڈر تھا یہ ٹو تھوزن ٹو کی بات ہے پھر وہ انکریز ہوتا گیا اسی دوران میں نے ہر بیوہ یتیم اور مسکین کی کفالت کا نظام بنایا مہانہ راشن جاتا پھر میں نے ایک اور کام کیا یہ آپ سکس کلاس کی بات میں سکس کلاس کی بات کر رہا ہوں یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ جو تنہائی کا ڈپریشن کا ایگزیکٹی کا شکار ہے وہ سیکھیں کہ زندگی کیا ہے وہ صرف اس لیے پریشان ہے کہ وہ تنہائے ہیں اگر وہ لوگوں کی پریشانیت دون کریں گے تو وہ کبھی نہیں پریشان ہوگی تو میں چھڑی کلاس میں تھا میں نے پھر گناہ کے اندر اس کو یعنی مادل کرنے کے لیے میں نے چھوٹے بچوں کی ٹیمے برائی وہ پورے گاؤں کو صاف کرتی تھی میں نے یہ احساس تھا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو چیزیں تو غیر معمولی سی ہیں لوگ کھیتوں کے اندر جاتے تھے تو راستے میں یعنی چھوٹی کھا لیاں اس سے گزرنا مشکل تھا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے ٹیم کو لے کر جو مین جی تی روڈ ہے وہاں سے بڑے پتھر اٹھا کر اس کو سلیب سی بنا کر سوری ٹو کٹن میں آرڈینس کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کی ہے موڈل ویلیج کے نام سے کہ یہ پروجیکٹ سب سے پہلے آپ آپ نے تو مجھے بھی سرپرائز نہیں دینا تھا اس کا لیکن آپ نے اسے جس نام بتایا ہے آپ موڈل ویلیج جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو آپ نے اسٹیبلش کیا موڈل ویلیج وہ آپ سوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں بھی سب سے پہلے تو میں اس کا بڑا چیزیں اصل صاحب ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں میں ایک گاؤں میں گیا ایک پلیٹیکل ایشو ہے چلے ہم ڈسکس نہیں کرتے کوئی فون پہ ہمیں پوچھے ہم اس کو بتائیں گے میں ایک گاؤں میں گیا اس گاؤں کے سارے نوجوان میرے پاس بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا آپ کے گاؤں کی ایشوز کیا ہیں کہ تب 75 سال ہو گئے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر پلیاں موجود نہیں ہمارے گاؤں کے اندر گلیاں ری سولنگ نہیں ہیں ہمارے گاؤں کے یہی مسائل ہیں تو میں ہران ہوں میں نے کہا آپ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے آپ کے پاس آپ کے علاقے کا چیئرمن نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے ایم پی ایم این ایز نہیں ہے تو سب نے کہا جی بالکل ہے ہم ووٹ بھی ڈالتے ہیں لیکن کوئی دوبارہ کام کے لیے واپس نہیں آتا تو اس ٹائم میں نے سوچا میں نے کہا اگر ہم اسی سوسائٹی کے لوگوں کو کچھ یوت ایجوکیٹڈ لوگ کچھ جو ہے وہ فیکٹری میں کام کرنے والے کوئی ٹیچر یعنی ڈیفرنٹ ورائٹی ہے اگر ان سب کو اکٹھا کر کے میں یہ گائیڈ کرو کہ آپ انڈیپینڈنٹلی اپنے اس گاؤں کو اپنی ایک ریاست سمجھیں آپ سمجھیں یہی آپ کا پاکستان ہے تو آپ میں سے آپ ایک پرائم نیسٹر بنجے ایک سی ایم بنجے ایک فنانس ایکٹری بنجے تو آپ ایک کمیٹی ڈیزائن کر کے آپ اپنے گاؤں کے لیے کام کریں میرے پاس دو سو بیس سوسائٹیز کا ورک ہے اور میں آپ کو ایک سوسائٹی کے کام کو بتانے لگا ہوں کہ میں نے اس گاؤں کے اندر ٹیم کی میٹنگ بلا کے ہر مکتبہ فکر کا اور ہر سیاسی پارٹی کا بندہ اس ٹیم کے اندر شامل کیا میں نے ان کو گائیڈ کیا میں نے کہا ہماری نماز کے اور ہمارے دیگر مسائل اس میں اختلاف ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو پاکستان ہے یہ ہمارا اشتراکی مسئلہ ہے ہم اسلام کی بڑیات پر کلمے کی بڑیات پر بھائی بھائی ہیں یہ ہماری اساس ہے اور یہ جو گلی ٹوٹی ہوئی ہے اس میں بارش میں پانی کھڑا ہوتا ہے کیچڑ میں سب کی بیٹییں گزرتی ہیں کیا یہ سب کا مسئلہ نہیں میں نے کہا جو بیوہ پوکی سوتی ہے اس بیوہ کو خرچ دینا کیا سب کا مشترکہ مسئلہ نہیں میں نے کہا ڈسپینسی اور یہ جو ہاسپیٹل ہے اس کے اندر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا یہاں سب کو ہیلت سیسیلٹی ملنی چاہیے کیا یہ سب کا مشترکہ مسئلہ نہیں آئیں ہم اختلاف بلائیں آئیڈیالوجی اور پاکستان نظریہ پاکستان اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں اکٹھے ہوں اب ہم ایک ہیں ہم مسلمان ہیں میں نے صرف دس منٹ یہ بریفنگ دیئے سب سہم گئے مجھے یہ محسوس ہرا یہ جیسے پچھلے کئی سالوں سے دہائیوں سے کسی نے کسی کو آئیڈیالوجی اور پاکستان کا سبق نہیں پڑھایا ہمیں ایک قوم بنے ہمیں ایک شعور ملے اور ہم مل کر کام کریں اس گاؤں کے اندر دو مہینے میں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کا فیلٹر پلان لگا اسی گاؤں میں جو کورے کے ڈیر لگے تھے ہیوانوں کا مندر تھا ایک سو پچیس کورے کرکڑ کی ٹرالیاں باہر پھینگے اسی گاؤں میں دو لوڈر رکشے خریدے وہ لوڈر رکشے اس گاؤں کے اندر پرمننٹ ہر گھر سے کورے کو اٹھا کر گاؤں سے باہر دور پھینگتے ہیں اسی گاؤں کے اندر چھتالیس ہزار روپے کے نالے صاف کروے میں مایوب نہیں سمجھتا ہے اس بات کہ ہم صفائی کے بھی کام کروارے ہیں ہماری گورنمنٹ ہماری مثلاً مسئلہ یہ ہم صفائی کو پسادنے کرتے ہیں پھر یہ صفائی والا ہوتا ہے نا اسے کرا دکھتے ہیں اس کو کرا دکھتے ہیں تو اس انداز کے ساتھ پھر اس گاؤں کے اندر تقریباً چار سو کے قریب درخت لگ چکے اس میں میرا یہ جو موڈل ویلیج ہے نا اس میں میرا یہ پلان ہے کہ میں نے کچھ سالوں کے اندر یعنی دو تین ہزار تک ایک ہی گاؤں کے اندر میں نے یعنی کہ اس کی ٹری پلانٹیشن کرنی ہے بلکل گرین ہو وہ گاؤں بلکل کلین ہو اور پورے گاؤں کو صاف پانی ملے گاؤں کے اندر صفائی ہو اور ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ ہمارے میں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک گاؤں کو ایک سٹیٹ بنائیں اس کو آرگنائز کریں آپ دیکھیں آپ ایک گاؤں کے دس بیس تیس جو غریب ہیں ان کو اگر آپ ہیڈل کر رہے ہیں تو پورا ملک یونٹ لیون پر کام کریں پرائم نیسٹر آٹر دیتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے کام تو قوم نہیں کرنا ہے ہم سارے یہاں پر بیٹھ کے پتا کیا کر رہے ہیں ہم سب یہاں پر بیٹھ کر پرائم نیسٹر جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جتنے بھی فیس بوک کے اوپر لوگ موجود ہیں یہ سب تخریبی یعنی کہ آپ کہلیں کہ ایک رویہ تخریبی ہے تنقیدی رویہ ہے سب کہتے ہیں نواز شریف غلط ہے سب کہتے ہیں امران خواہ غلط ہے سب کہتے ہیں زرداری غلط ہے گالیاں دیتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو گالیاں نہیں دیتے کہ ہم کام نہیں کر رہے یعنی میرے ریفرنس میں جو ٹیرٹری بن رہی ہے میں اترے ہی سے کو تو کور کروں اور میں اس میں کام کروں گا اکارمی میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں پہ نا ڈسکشن ہو رہی تھی اب اوپر فرائز کی ٹھیک ہے تو میں نے نا وہاں پہ ان کو چھوٹی سی بات بتائی کہ اگر ہم صرف اپنے فرائز ادا کرنا شروع کرنے میں اپنے فرائز ادا کروں آپ اپنے فرائز ادا کریں یہاں پہ جتنے بھی اور فرائز بھی مورل یہ عبادت بھی لازم ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ انہی فرائز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور اس کے اندر جو ہمارے فرائز ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ جو لنگ ریلیشنز ہیں اس میں جو مورل ویلیوز آتی ہیں وہ ہم پورے کریں وہ ہم ادا کرنا شروع کر دیں تو کسی شخص کو اپنے حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ ہر بندہ اپنے اند سے ادا کر رہے ہیں جب ہر بندہ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے تو کسی کو کیسے نہیں پتا چلے گا میرے ساتھ والے نے ساتھ والا بو خاص ہویا ہے یا اس نے کب تک کب سے اس کا چولہ باندھے تو آبیسلی یہ تو چیزیں ہیں اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں جیسے جیسے ہم مورڈنیزشن کی طرف گئے ہیں ویسے ویسے نا ہمارا جو سوسائٹی ہے نا وہ کرائسس کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے ہمیں تو اپنے ساتھ والے گھر کا یہ بھی نہیں پتا ہوتا ایون دو کہ اب تو ایسی کنڈیشنز آگئی ہیں آپ تو ویلیج لیول پر ڈسکشن کر رہے ہیں تو آبیسلی ویلیج کے اندر تو تھوڑا سا لوگوں کے اندر نہ وہ احساس باقی ہے لیکن مورڈنر سوسائٹیز کی بات کرنا تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے اور بالکل سٹیز ایریا میں ایسے ہی ہے ہمارا تو جو گاؤں کا جو نظام ہے اس میں یعنی خاندانی نظام چل رہے ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں اور ایک بھائی اگر جاب کرتا ہے اس کے پاس اچھی ہے تو وہ سمید ہے میں نے سارے بھائیوں کی ہیلپ کرنی ہے اچھا پھر وہ سمید ہے کہ میں نے سوسائٹی پوری کی ہیلپ کرنی ہے تو جو سٹی ایریا ہے اس میں آپ جو مارڈرزیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں ایسے ہی ہے ہر کوئی فیکٹری آنا رہے ہر کوئی ملانر رہے ہر کوئی ڈاکٹر آئی انجینئر رہے اس کی اپنی ایک دنیا اس نے خاندان شہر کے اندر اس نے ایک ریلیشن سوسائٹی وہ نہیں سیکھی ہوتی اور نہ وہ احساس آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سٹی ایریا کے اندر یہ اگزیمپل موجود ہے میں نے خود اب ضرور کیا کہ کروڑو پتی لوگ موجود ہوتے ہیں اور صرف ایک چوکی دار ہوتے ہیں آپ نے موڈرن ملیج کے اوپر ڈسکشن کی ہے ڈو یا ایو ایو پلان تو ایمپلیمنٹ ہون ڈیس سوسائٹیز جو سٹیز کے اندر رہتی ہیں سٹیز کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ لوگ موجود ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شہرہ یا گاؤں ہیں سٹیز کے ایریا کے اندر مدلو جڑا والا ہے فیصلہ باد ہے کھوڑیا والا ہے اور اسی طرح سے ستیانہ ہے اور جو بھی سٹیز ایریاز بانتے ہیں یہ کچھ ٹون ہے اور کچھ باقی جو سٹی ایریا ہے ہر جگہ پر لوگ موجود ہیں اسے سب صرف سوچ دینی ہے ملک نے سوچ دی کہ ہم مساجد کے اندر ہمارے جو ریلیجیس انسٹیوشن ہیں اس کے اندر ہم ایک دین کے ایک حصے تک ہم جو وہ کھڑے تھے ہم نے معاشرے کا نصاب نہیں پڑا ایون کہ ہمارے ہم نے بچپن سے یہ میسے سیکھا کہ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے تو مسجد کے ہمسائے میں جو بیوہ تھی جو یتیم تھا بیس تیس چاریس سال سے اس کا مکان نہیں تعمیر ہو سکا مسجد کے ساتھ لنک میں جو چھوٹی گلی تھی وہ ٹوٹی تھی لوگ گرتے تھے ہم نے اس کو تعمیر کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ فرق تھا سوچ کا ہم اس سوچ کو ختم کر رہے ہیں آپ سٹی ایریا کے بات کر رہے ہیں سٹی ایریا کے اندر بھی سوسائٹیاں بنا رہے ہیں اور سٹی ایریا کے اندر ایک سٹریٹ کے اندر جتنی لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو سوسائٹی سکھاتے ہیں آپ اپنی اس سٹریٹ کو صاف کریں آپ اس میں جو ہے وہ خوبصورت پھول لگائیں آپ اس میں سکیورٹی کا نظام بنائیں اور آپ اس میں لوگوں کو تہزیب سکھائیں صفائی سکھائیں تو یہ ساری چیزیں سوسائٹیاں سٹی ایریا کے اندر بھی تین سو بیس کے قریب سٹی فیصلہ باد کے اندر یہ سوسائٹیاں ہم بنا چکے ہیں یہ جو سوشل ویل فیر کے پروجیکٹس ہیں یہ ان کا کام ہے یہ وہ ہی کریں گے جب تک وہ بجٹ نہیں ان کو ملے گا پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا وہ کیا کرتے ہیں اس سیدھوں کا تو ہماری جو گٹر کا ڈھکن ہے نا وہ ہی آگے لگائیں گے وہ سیوریج جو ہمارا سیوریج جو اٹھا ہو ہے نا اس کو انہوں نے سیٹ انہوں نہیں آگے کرنا ہے اب تک ہم موٹسائیکل ہیں اپنی گاڑیاں ہیں پیدل چال رہے ہیں بچے گر رہے ہیں اس کے اندر آ کے مطلب میں ایک تو ویڈیوز دیکھ رہا تھا وکار بھئی آپ نے بھی میرے گھوٹ رہی ہوگی آپ سے بھی گٹر کھلا ہوگا ہے بچے گلی کے اندر کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے وہ کہی بیک جا رہا ہے تو جاتے جاتے نا وہ گٹر کے اندر گر جاتا ہے اور اس بچارے کی ایسی ہی دیتھ ہو جاتی ہے اس بچے کی اور آپ امیجن کریں وہ بچہ ملتا بھی نہیں ہے اور جب گٹر کی صفائی کی جاتی ہے تو اس ننے کی لاش اندر سے نگلتی ہے تو ماں باو سمجھتے شاید پتہ نہیں مارا بچہ گواہ ہو گیا تھا تو جب وہ گٹر کی صفائی ہوتی تو تب پتہ جلتا ہے کہ بچہ اس کے اندر تھا ٹھیک ہے یہ ایسی 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 ہیں کہ ان سے نا ہمارا ہماری شاید آنکھیں نہیں گلتی ہیں ہم کسی چیز گنزار کر رہے ہیں اور شاید ہم اپنے اوپر ذمہ داریہ نہیں لنا چاہتے تو یہ کوئی چیزیں ایسی ہیں میں آپ سے ڈسکس اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ہماری یوت کو اس لیول کے اوپر آ کے گارڈنز کریں کہ اب جو ذمہ داریہ ہے نا وہ یوت کے اوپر ہے بلکل ایسی کہ انہوں نے ہی گارڈ کرنا ہے بلکہ میں ایسی صاحب یہ بات کروں گا کہ آپ یہ بات کریں کام تو یہ سیاستدانوں کے ہیں کام تو ایم پی کے ہیں کام تو ایم این کے ہیں کام تو چیئرمین کے ہیں لیکن سب ناہل ہیں ہماری جو سیاستہ یہ غیر فطری سی چل رہی ہے روایتی سی چل رہی ہے دنیا بر کے اندر آپ یورپ میں چلے جائیں وہاں پر جو ان کا میر سیلیکٹ ہوتا ہے نا جس دن الیکشن ڈے ہوتا ہے نا یا وہ الیکشن کمپین کی دن ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو میسی بھی دیتا ہے وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں وہ وارسپ کر دیتے ہیں میں آپ کا ایک سوشل ورکر تھا پانچ سال میں آپ کے اندر موجود رہا میں نے آپ کے کام کیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عبطور امیدوار آپ کے لیے میں کام کروں گا تو آپ مجھے ووٹ دیں تو باقی جو جتنی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان میں پلیٹیکل سسٹم یہ ہے جو خدمت کرتا ہے جو ان کے دہاتوں میں ان کے شہروں کے اندر کام کرتا ہے جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ سیلیکٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر سیاست کا نظام یہ ہے کہ پانچ سال بعد آنا ہے گاڑیاں تقسیم کر دیں پیسے تقسیم کر دیں اور کچھ جو ہے وہ فائٹر لوگ لگا کے لوگوں کو پریشٹائز کر کے تو زبردستی اپنے آپ کو امیدوار بنانا یہ غیر فطری طریقہ ہے تو ہمارے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے ہم ڈیزائن چینج کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سیاست کے اندر یعنی کہ یہ بھی سیاست ہے میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں کہ سسٹم کو ریورس کیسے کی ہے آپ نہ اس سے پہلے یہ ڈیفیشن کلیر کریں سیاست اور سیاست کی ڈیفیشن مطلب کوئی برنا کسی کو بات رہا رہا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ تُو میرے سے سیاست تو نہیں کر رہا وہ دیکھیں نا وہ جھوٹ ہی چل رہے ہمارے ملک میں سیاست ساری جھوٹ چل رہی تو جب کوئی کسی سے بات کرتا تو وہ کہتا ہے کہ سیاست تو نہیں ہو رہی اب ہم جب وہ سیاست کو بدل رہے ہیں یعنی خدمت کے تصور میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں ایک تو دونوں چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو چیئرمن کا یا گورنمنٹ کا ہے آپ لوگ کیسے مینے کرتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ ہم خدمتگار پولیٹیشن کیسے اوپر لے کر آئیں گے میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں ایک سو دو چک ہے یہ جڑا والا کی تحصیل کے اندر ایک گاؤں ہے وہاں پر ہمارے ایک ریپیزنٹیٹیو ہے آسف صاحب یہ چابلہ مل کے اندر ایکسپورٹ مینجر ہے پانچ وقت کے نمازی اچھے انسان ہیں اخلاق والے علاقے کے چیئرمن نہیں ہیں ہم نے چار سال ورگ کیا سوسائٹی بنائی وہ سوسائٹی کے ہیڈ بنے پورے گاؤں کے اندر میں نے ایک میٹنگ کی تو میٹنگ کے بعد ایک لاکھ روپیہ میری میٹنگ میں ڈونیشن اکٹھی ہوئی کہتے ہیں یہ جنازگاہ کا کام کرنے والا اسی گاؤں میں ایک جو ہے وہ ایکسپورٹ مینجر جو مل کے اندر جاب کرتا ہے اور شام کو وہ آتا ہے اس کے پاس دو گینٹے ٹائم ہوتے ہیں وہ اپنے گاؤں سے وسائل کو اکٹھا کر کے وہ اس کو مینج کرتا ہے پورے گاؤں کی اندر جو گلیوں کو ریسولنگ کیا ہے جنازگاہ کی تعمیر اور دیگر بہت سارے کام پھر بیوہ یتیمہ ساکین کی کفالت اور آج ابھی اس وقت وہ گاؤں کے اندر خود ساٹھ ستر کے قریب جو بیوہ یتیمہ ساکین ان کے گھروں میں سہری کا کھانا پکا کر خود پہنچا رہا ہے اب دیکھیں اب اگر الیکشن آئے تو اب لوگ کس کو چنیں گے تو ہم تعلیم دے رہے ہیں انشور دے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ فیلڈ کے اندر آئے ہیں ہم تو کہتے ہیں بلکہ ہم سنتے رہے ہیں کہ یار عام بندے کو جو پڑھا لکھا ہے اس کو تو سیاست میں تو آگیا آنے دیں گے نہ کام کرنے دیں گے نہ جیتنے دیں گے دیکھیں دنیا کے اندر جنگیں چلتی ہیں فاتح مفتو ہو جاتے ہیں مفتو فاتح ہو جاتے ہیں یہ جو سیاست کی جنگ ہے اس میں عام فرد جو سنسیر ہے جو آنیسٹ ہے جو پیٹریوٹک ہے جو پارستان سے محبت رکھتا ہے جو پڑھا لکھا ہے میں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کو پیغام دے رہا ہوں آپ انہوں اپلے علاقے کے اندر نکلیں لوگوں کے پاس جائیں خدمت کریں ورک کریں سوسائٹیاں بنائیں لوگوں کے وسائل کو استعمال کریں اسی گاؤں کے ایک سو ڈیڑھ سو کے قریب افراد کے پیسوں کو ان کے مہانہ تلخواہ میں اسے کچھ فنڈنگ کو آپ اکٹھا کر کے گاؤں میں لگائیں میں نے ذاتی طور پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے میں تو پڑی لکھی باتیں تو نہیں کر رہا کہ میں کتاب سے پڑھ کر باتیں کر رہا ہوں میں نے تو دو سو بیس سوسائٹیوں کو رن کی ہے ٹری پلانٹیشن کی ہے دہاتوں کی صفائی کے اوپر کام کی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں اسی فیصد گاؤں کے مسائل صرف گاؤں کے لوگ حل کر سکتا ہوں صرف بیس فیصد باقی باتیں تو ہم قوم بنیں انشاءاللہ پاکستان بن جائے ایک اوٹیشن دی جاتی ہے اکثر جو ایڈیوکیشنل انسٹیٹوٹس ہیں ان کے باہر دکھئے تھے لرن ٹو ارن میں اس میں ایک جملے اٹھ کرتا ہوں لرن ٹو ارنڈ ارن ٹو ریٹرن آپ نے کمہ بھی اس ویاسے کے اپنے ریٹرن کرنے سوسائٹی کو بہت شکریہ وکارزین بھائی آج آپ نے ہماری ہوت کو گائٹ کیا میں امید کرتا ہوں ہماری پوڈکاسٹ جو جو بھی سنے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سمجھ دے اور وہ ان چیزوں کو اوورکام کرے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر اور سوسائٹی کے بارے میں سوچے کولیکٹیولی ایک سوچ پیدا کرے تب ہی ایک ریاست مدینہ کا جو تصہبور ہے وہ ہم دینے کے قابل ہوں گے ہم کسی مسیحہ کی تلاش میں نہ رہیں یا ہم کسی لیڈر کی تلاش میں نہ رہیں کہ ان لیڈر آئے گا وہ آگے ہمیں اٹھائے گا کہ انجی اب کام کرنا ہے وہ ہمیں ڈیریکشن دے گا ڈیریکشن دے گا آپ لیڈر بن جائیں جب لیڈر کوئی بھی نہیں تب پھر آپ بنیں آپ سامنا کریں لوگوں کا تو یہ ایک بہت جامعہ پوڈکاست تھی حالانکہ ان ٹوپک کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے تو میں تو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی ایک بڑی مسروفیت میں سے آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ ہمارے پاس نائٹ سٹے کیا آپ نے آگیا ہمارے زید کے اوپر تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اوپر جزائے خیر دے اور ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تفید دے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کریں کہ جس کے اوپر ان کو فخر ہو اور وہ بتانے کے قابل ہو اپنی اولاد کو بتانے کے قابل ہو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو بتانے کے قابل ہوئے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں بوکا تھا مجھے کھانا کیوں نہیں کلایا تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے قابل ہوگی ہیں اللہ پاک ہم کام کر رکھے ہیں ہم کام کر رکھے ہیں بہت شکریہ عبقہ رضیم بھئی جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ